اسلام علیکم دوستو علم کی دنیا میں خوش آمادید آج ہم بات کریں گے قربانی کا بقرہ خریدنے کے چند اصول ہم آپ کو بتائیں گے دس ایسی ٹپس جن سے نہ صرف آپ کا وقت اور پیسہ دونوں بات سکتے ہیں بلکہ آپ ایک اچھا جانور بھی گھر لے کر آ سکتے ہیں قربانی کا بقرہ خریدنے سے سب سے پہلے آپ کو یقینی بنانا ہوگا کہ آپ کی نیت صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنوندی اور قربانی کی فرائز کی تکمیل پر مشتمل ہے نمبر دو شرعی پابندیوں کا خیال رکھیں قربانی کے لئے بقرہ کی خریداری کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ بقرہ پوری طور پر شرعی زوابت پر پورا اترتا ہے یہ اس بات کا یقینی بنا لیں کہ بقرہ صحت مند بالغ سالم اور کسی قسم کا بھی بقرہ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے نمبر تین صحت مندی کی تصدیق بقرہ کو خریدنے سے پہلے اس کی صحت مندی کی تصدیق لازمی کر لیں آپ یقینی بنا لیں کہ بقرہ کسی قسم کا بقرہ کو کوئی زخم نہیں ہے اور نہ ہی کسی طریقے سے بقرہ بیمار ہے نمبر چار عمر اور وزن قربانی کے لئے بقرہ کی خریداری کرتے وقت اس کی عمر اور وزن کی تشخیص کریں اور وزن بھی مناسب ہونا چاہیے تاکہ قربانی کی ضروریات پوری ہو سکے قیمت کی تجاویز خریداری کرتے وقت قیمت کی تجاویز بھی لیں مقامی لوگوں کو مد نظر رکھیں اور دیگر لوگوں سے بھی پوچھیں کہ وہ کیا قیمت پر بقرے خرید رہے ہیں ایک معقول قیمت پر خریداری کریں اور اپنی حدود کے اندر رہیں بقرہ مالک اور منڈی انتظامیہ سے رسید ضرور لے لیں کہ کہیں یہ نہ ہو کہ کوئی آپ کو چوری شدہ بقرہ دے دے قربانی کے بقرے کی خریداری میں تعور اور مشاورت کا استعمال کریں آپ کے محلے میں مسلمان علماء کرام دوسرے قریبی رشتہ داروں یا کسی بڑے سے رہنمائی لے سکتے ہیں قربانی کے بقرے کی خریداری کے لئے مناسب وقت مقامات کے وارے میں معلومات کریں آپ یقینی بنانا ہوگا کہ آپ کا انتخاب قربانی کے لئے مناسب جگہوں پر ہو رہا ہے اور مقامی اصولوں کے مطابق ہو رہا ہے میار کی تصدیق بھی کریں قربانی کے بقرے کی خریداری کے وقت میار کی تصدیق کریں بقرے کے جسمانی ساغت بالوں کی حالت آنکھوں کی روشنی جلد کی صحت اور عمومی صحت کو دیکھیں یہ امور قربانی کے لئے ضروری ہیں اگر آپ قربانی کے لئے بقرہ خریدنے جا رہے ہیں تو اختیارات کا خیال رکھیں معمولان گر کے مردوں میں انتخابات کے لئے مشورہ کریں معشرتی عداب اور روابط کی پابندی کا احترام کریں اور ان کی رضاکاری حاصل کریں یہ اصول قربانی کے بقرے خریدنے کے لئے بہت اہم ہیں